اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فِرْأَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ عَنْ آزَنَ لَكُمْ اِنَّا هَازَا لَمَّقْرُمْ مَقَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُ مِنْهَا أَحْلَهَا وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا أُسَّلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقْلِبُونَ وَمَا تَنْكِمُ مِنَّا إِلَّا عَنْ آمَنَّا بِعَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاعَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِقْ عَلَيْنَا سَبْرًا بَتَوَفَّنَا مُسْلِبِينَ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے فرون نے کہا فرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پیشتر کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت ہوں یقیناً یہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے یہ بہت بڑی سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار الحکومت میں دار الخلافے میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دے اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا جادو گروہ نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے ان کے اوپر ایمان لے آئے ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں ناظرین تقریباً دو ہفتے کے وقفے سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اس دوران میں ایک حادثے سے جو اہلیہ کی وفات کی صورت میں پیش آیا اور دل کے مرض کی وجہ سے آپریشن کے لیے داخل ہونا پڑا تو یہ سلسلہ رک گیا تھا اس لیے آج ہم نے اللہ کے فضل سے دوبارہ شروع کیا ہے آخری پروگرام جو ہم نے کیا تھا وہ سورہِ العراف کی آیت نمبر ایک سو نو سے ایک سو بائس تک اور اس کی آخری آیات میں اس طرح سے کہ جادو گروں کو جو فرون نے سارے ملک سے جمع کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دکھائے جانے کے بعد جو اس کے سرداروں نے اس سے کہا کہ یہ کوئی نشانی نہیں ہے پیغمبری کی جو موسیٰ دکھا رہے ہیں یہ تو محض جادو گری ہے ان کی چھڑی آئی دھا بن گئی اور ان کا ہاتھ چمک رہا ہے تو یہ جادو گری ہے اور یہ طاقت یہ اس طاقت جادو کے طاقت کے ذریعے فرون اور اس کے اس کے جو سلطنت کے لوگ تھے صاحب اقتدار لوگوں کو اقتدار سے ہٹانے کا ایک منصوبہ ہے اس نے سارے مصر سے بعض جو روایتوں میں آتا ہے کہ بیس ہزار کے قریب سارے ملک سے مشہور ترین جادو گریوں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک میدان میں جمع ہوئے اور وہ میدان بھی ان کا کوئی نیشنل ڈے تھا جب ساری قوم کے لوگ بڑی تعداد میں جیشن مناتے تھے اور جمع ہوتے تھے اور جادو گر بڑے انام اور اکرام کی امید سے بڑے جوش اور خروش سے آئے تھے اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ انچر ڈالیں گے یا آپ شروع کریں گے یا ہم تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم نے ڈالنا ہے تم ہی ڈالو جب ان جادو گروں نے اپنے جادو کے کمالات دکھائے اور بے قرآن میں آتا ہے کہ ایسے زبردست کمالات تھے کہ ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ان کمالات سے متاثر ہوئے تو اللہ فرماتا ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا انہوں نے اپنی چھڑی پہنکی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جادو کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور جادو گروں نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ کوئی جادو گری کے جواب میں جادو گری کا کمال نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی واضح نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی اور اللہ کی طرف سے یہ نشانی دکھائی جا رہی تھی تاکہ لوگ ہدایت کی طرف پلٹیں گمرائی کی راستے کو چھوڑ کر اللہ کی غلامی کی طرف آئیں یہ دیکھ کر جادو گر جو ہیں وہ خود سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہونے لگے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اللہ پر جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے تو اس طرح سے ان جادو گروں کو جو فرعون نے اپنے دفاع کے لیے جن کو لایا تھا وہ نہ صرف یہ کہ جادو کے کمالات کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو مٹا نہ سکے بلکہ وہ خود اتنے متاثر ہوئے کہ ایمان لے آئے فرعون اور اس کے درباری جو ہیں وہ فترہ کا جشن بنانے کی وجہ حیران اور پریشان اور شکست خردہ ہو گئے اور فرعون نے انتہائی چالاکی سے ان سے کہا یہ یقینا کوئی خفیہ سازش ہے کئی دوسری جگوں پہ آیا کہ فرعون نے کہ یہ موسیٰ اصل میں یہی تمہارا استاد ہے اور تم نے مل کے یہ سازش تیار کی ہے ہماری حکومت کے خلاف اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس جرم کی تم سب لوگوں کو ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد کرو گے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے طرف سے کٹو گا تو جادو گروہ نے جواب دیا کہ ہمیں تو بہرحال اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور تم ہمارے لئے ہمارے ساتھ ناراض صرف اس وجہ سے ہو کہ ہم نے اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں ہم نے موسیٰ اور حارون کے رب کے اوپر ایمان لائے جس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ مالک تو ہمارے اوپر سبر کا کی نعمت عطا فرما اس کا ہمارے اوپر فیضان کر تاکہ اس آزمائس میں جو فرون کے ظلم کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہونے جا رہی ہے اس سے ہم سرخرو ہو کر کامیان ہو کر نکل سکیں اور تیرے دربار میں پہنچیں تو اس حال میں کہ ہم تیرے مسلم تیرے فرما بردار بن دے تو ناظرین یہ ہے وہ پیغان جو اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک اور اللہ کے سامنے سجدے میں جھک گئے گر گئے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اور اپنی آخرت کو ان کے دل میں ایک لمحے کے اندر ساری دنیا ان کی بدل گئی کہ ان کو دنیا کی بجائے جو فرون سے انام اور اکرام کی خواہش کے بجائے آخرت میں اپنی بھلائی اور اپنی سلامتی کی فکر ہونے لگی اور اپنے رب کے سامنے دعا کرنے لگے کہ مالک تو ہمیں بخشنے والا ہے اور تو ہی ہمیں سبر دے گا فرون کے ظلم کے سامنے تاکہ ہم ثابت قدم ہیں تو کیا اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ان کے اوپر ایمان لایا جائے پورے یقین کے ساتھ اور آخرت کے لئے تمنا کی جائے کہ اللہ انسان کی آخرت کو بہتر کر دے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے اور اس طرح سے یہی ثابت اس راستے کا جو پہلو ہے سب سے بڑا پہلو ہے جیسے سورہ والعصر میں بھی کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل سے اس ایمان کا ثبوت دیں اور پھر ایمان کے بعد صبر کریں اور پھر لوگوں کے سامنے اللہ کی بات پیش کریں اور اس کے نتیجے میں جو ظلم ستم حمل سے کام کریں ثبات کے ساتھ اس لئے قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کو کہنے کے بعد اس کے اوپر ثابت قدم رہے تو ان کے لئے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان کو سلام کرتے ہیں اور جب ان کے موت کا وقت داتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان کو سلام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بھی تمہارے خیر خواہ تھے اور آخرت میں تو اب ہمارے تمہارا ہمیشہ کا ساتھ ہے اقول قول حاضر استقلاللہ لی و لکم مسائر المومنی